تو دوستو آج ہے ہمارے پاس نیم سے بنا ہوا سابون آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل آئیرویدک اور نیچرل اور اورگنک سابون ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی قیمت کی اگر بات کریں ہم پرائز کی بات کریں تو اگر یہ سابون آپ مارکٹ میں لینے جائیں گے کسی آئیروید کی سوپ سے تو آپ کو نائنٹین نائن روپے سے کم نہیں ملے گا نینانوے روپے سے کم نہیں ملے گا اور ہم نے اس کو پندرہ سے بیس روپے کے بیچ میں تیار کر لیا ہے اور بلکل نیچرل اور جینین سابون ہے دوستو جن کو سکن میں پروبلم ہے جن کے پیمپلز ہے خاج خجلی ہے یا سورائسس کی پروبلم ہے یا پھر جن کے سابون ہے کوئی بھی اگر لگاتے ہیں تو ان کو الیرگی ہوتی ہے سابون سے رییکشن کرتا ہے یا پھر کسی کے شریر کے اوپر الگ الگ طریقے کے چکتے بن گئے لال چکتے سپیت چکتے اس پرکار کے چکتے ہیں تو اس کے لیے یہ سابون وردان ثابت ہونے والا ہے دوستو تو اس سابون کے اندر ہم نے یوز کیا ہے نیچرل نیم آئل جو کی ہم نے گھر پہ بنایا تھا اور ویٹامین ای یکت سابون ہے یہ اور اس کے بعد میں ہم نے اس کے اندر اچھے والا گلیسرین بھی ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے اس کے اندر لیمن کا اسچینس آئل بھی اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچرل طریقے سے ہم نے اس سابون کو تیار کیا ہے تو دوستو یہ سابون اگر آپ گھر پہ بنانا چاہت ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے بنا سکتے ہیں آگے میں ویڈیو کے اندر آپ کو complete جان کر دینے والا ہوں کہ یہ سابون آپ گھر پہ کیسے تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سابون بنانا نہیں چاہتے ہیں ریڈی میٹ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے بھی یہ پرچیز کر سکتے ہیں نچے ویڈس اپ نمبر دیا گیا ہے ہمیں ویڈس اپ پہ میسے ڈال کے یہ سابون آپ لے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کہ یہ نیم کا سودھ سابون ہم گھر پہ کیسے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی اورگنک طریقے سے اور نیچورل سابون تو جیسا کہ دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سابون بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جورت پڑتی ہے سو بیس کی جو کہ اس کا مین میٹریل ہوتا ہے اور سابون کا یہ مین بیس بھی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سو بیس لے لیا ہے ایک برطن کے اندر اور یہ لیے ہم نے دو کلو تو سب سے پہلے ہمیں اسے میلٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو میلٹ کرنے کے لیے قریب ہمیں دس منٹ تک یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا دس منٹ میں یہ ہمارا جو سو بیس ہے وہ پورا میلٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں ہم آگے کے جتنے بھی انگریڈینس ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سو بیس تھا وہ پورا میلٹ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی فومنگ آ چکی ہے تو وہ فومنگ ہم ہٹا لیں گے ایک الگ سوپ مول کے در نکال لیں گے جس سے کی ہمارا سابون ہے وہ اوپر سے پورا کلیر اور ٹرا سپریٹ دکھے تو اب دیکھیں یہاں سے میں نے اس کے اوپر جتنی بھی فومنگ اوگر آئی ہے وہ ہٹا لی ہے اب دوستو ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے نیم آئل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گھر پہ تیار کیا ہوا اوریجنل اورگنیک اور سود اور آئیورویدک نیم آئل ہے جو دیسی طریقے سے ہم نے اس کو گھر پہ یوج کیا ہے تو دو کلو سو بیس کے اندر ہم ڈالنے والے ہیں یہاں پر بیس ایمل نیم آئل آپ پانچ ایمل بھی ڈال سکتے ہیں ایک کلو کے اندر دس ایمل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر دس ایمل کا یوج کیا ایک کلو کے اندر تو ہمارے پاس ٹوٹل دو کلو سو بیس ہے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر بیس احمل ہے وہ نیم اوئل ایڈ کر دیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی مکسنگ بہت اچھے سے آپ کو کرنی ہے اس کے اندر یہ اوئل اچھے طریقے سے آپ کو مکس کر دینا ہے اور تھوڑے دیر اس کو آپ جب مکس کریں گے تو یہ آسانی سے مکس ہو جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں ہمارا جو اس کے اندر نیم اوئل ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب باری آتی ہے دوستو کلر دینے کی تو ہمارے سابون کو ہمیں کلر دینا میں بہت ضروری ہے کیونکہ بینہ کلر کے سابون ہے وہ اچھا نہیں دیکھتا تو یہاں پر ہم نے یوج کیا ہے گرین کلر کا اور یہ جو ہمارے پاس گرین کلر ہے یہ بھی سینٹیٹک اوریگنک گرین کلر ہے کوئی بھی کیمیکل والا کلر نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا آگیا ہمارے سابون کا تو میں آپ کو یہاں سے تھوڑا نزدیک سے دکھانے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے کافی اچھا کلر اس سابون کا آگیا ہے تو اب ہمارا سابون دکھنے میں اچھا لگے گا تو اب باری آتی ہے دوستو گلیسرین کی تو گلیسرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری سکن کے لئے کتنے فائدے مند ہوتا ہے ہم سردیوں کے موسم کے اندر ہماری سکن کے اوپر ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں گلیسرین کو تو یہاں پر ہم گلیسرین ہیں وہ 20 ایمل یوز کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 2 کلو سو بیس ہے تو اس لئے ہم 20 ایمل اس کے در گلیسرین یوز کریں گے تو گلیسرین سے بھی کافی سارے فائدے ہیں ہماری سکن کے اوپر اور اس کے بعد میں دوستو اس کے اندر تھوڑی سی خوشبو آئے لیمن کی تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے لیمن کا انسینس اوئل اس کو آپ فریگرنس اوئل بھی بول سکتے ہیں لیمن کا تو اس سے ہمارے جو سابون ہے اس کے اندر لیمن کی اچھی خوشبو آئے گی اور یہ بھی ہمارے پاس جو فریگرنس ہے یہ بھی سینٹیٹک اور اگرنک فریگرنس ہے یہ بھی کیمیکل فری ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے ویٹامین ای کے کیپسول تو یہ کیپسول آپ کو میڈیکل سوپ پہ آسانی سے مل جائیں گے یہ 400 ایم جی کی ہیں اور یہ ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں چار کیپسول کیونکہ ہمارے پاس ہے دو کلو سوپس اگر آپ چاہیں تو آپ دو کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر چار کیپسول ایوو ایڈ کرنے والا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر چار کیپسول ایوو ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس کو پھر سے اچھے سے مکس کریں گے جس سے کہ ہمارا جو پورا ویٹامین ای کے کیپسول ایوو اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سوپ بیس ہے وہ پورا اچھے طریقے سے مکس ہو کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو اچھے سے چھان کے ایک لوہے کی چلنی سے مگ کے اندر نکل لینا ہے اور اس مگ کی سائتہ سے ہم سوپ مولڈ کے اندر یہ میٹریل پورا فیل کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم سوپ مولڈ کے اندر اس کو ڈال رہے ہیں تو اوپر بہت ساری فومنگ آ رہی ہے تو یہ فومنگ ہٹانے کے لیے ہم یہاں پر یوز کرنے والے ہیں آئی پی اے کا تو یہ جیسے ہم اس کے اوپر آئی پی اے کا سپرے کریں گے تو یہ اوپر کی فومنگ ہے وہ ہٹ جائے گی اور ہمارا سابون ہے وہ بالکل ٹرانسپرینٹ اور کلیر اوپر سے دیکھے گا تو یہ دیکھئے یہ ہے آئی پی اے اس کا ہم اس کے اوپر سپرے کرنے والے ہیں تو اس پرکار سے آپ اس کے اوپر جب سپرے کریں گے تو یہ پورا اچھے طریقے سے اوپر سے ٹرانسپرینٹ ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ اس پرکار کا سابون گھر پہ بنانا چاہتے ہیں آپ چاہیے کسی بھی پرکار کا سابون بنانا چاہتے ہیں ایلو ویرا نیم جو بھی آپ کو بنانا ہے تو اس کا میٹل ہمارے پاس اپلپد ہے آپ ہمیں وٹس اپ کر کے ہم سے جان کرے لے سکتے ہیں ہزار روپے سے ہمارے پاس اس سابون کی کٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کٹ کے اندر آپ کو سبھی سامان ہے وہ دیا جاتا ہے جتنا بھی سابون کے اندر لگتا ہے تو اب دیکھیں دوستو ہمارے سوپ موڈ فیل ہو چکے ہیں اور اب ہمیں اس کو قریب ایک گھنٹے یہاں پر چھوڑنا پڑے گا تو ایک گھنٹے میں یہ سابون ہمارا جم جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو قریب ایک گھنٹے بعد میں ہمارا سابون تو جم گیا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا یہ گرم ہے کیونکہ تیمپریچر بہت زیادہ ہے ابھی گرمی کا ٹائم ہے تو اس لئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سابون جم گیا ہے لیکن تھوڑا سا گرم ہے اور کوالٹی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کلیرٹی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ڈیجائن ہے اور کتنی اچھی یہ ہماری سابون بنی ہے اور اس کے اندر خسپو بھی لیمن کی کمال کی خسپو آ رہی ہے تو اب ہم ہم ہماری جو جتنے بھی سابون ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم باہر نکال لیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں اور یہ جو سوپ ملڈ ہیں ہمارے پاس یہ کبھی خراب نہیں ہوتے آپ ان کو کتنے بھی بار یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے سارے سابون ہمارے باہر نکل چکے ہیں اب باری آتی ہے دوستو ان سابون کو پیک کرنے کی تو پیک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے سیلنگ مشین اور پاؤچ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پاؤچ بھی ہے اور سیلنگ مشین بھی ہے تو یہ جو پاؤچ آپ دیکھ رہے ہیں سرنک بریپنگ والا پاؤچ ہے اور اس پاؤچ سے ہم اس سابون کو پیک کر رہے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم سبھی سابون ہیں وہ پیک کر لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ پیک ہو جاتی ہے اور سیلنگ مشین آپ کو آٹھ سو نو سو روپے میں آن لائن مل جائے گی آپ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں یا پھر میں آپ کو دیکھیں یہاں پر ہم نے سابون ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس کو پیک کر رہے ہیں اس کو مہلائیں اور بچے بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے سٹارٹ ہونے والا بیجنس ہے آپ اس کو گھر سے پارٹ ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آس پروڈوس میں اس کے مارکیٹنگ ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سابون ہے وہ سبھی لگ بگ پیک ہو چکے ہیں اب دوستو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا کہ ہمارے سابون ہے وہ پیک تو ہو چکے ہیں لیکن اس کے اوپر پولی تھین ہے وہ عجیب سا لگ رہا ہے بلکل لیوز لگ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں اتنا لیوز لگ رہا ہے تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ہوت ائرگن اس سے جیسے ہم اس کے اوپر ہوا دیں گے تو یہ گرم ہوا دیتی ہے تو گرم ہوا جیسے ہم اس کے اوپر دیں گے سابون کے اوپر تو یہ پورا کاغذ ہے وہ اس کے اوپر چپک جائے گا اور ایک لیمینیشن کی طرح ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کوالٹی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا لیوز ہے اب ہم اس کے اوپر چپکانے والے ہیں تو جیسے ہم نے مشین کو اون کیا اور یہ پورا کاغذہ ہے وہ سابون کے اوپر لیمینیشن کی طرح چپک جاتا ہے اور یہ آپ کے پیکنگ ہے وہ برانڈڈ پیکنگ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں تو اب یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی مشین سے یہ سابون بن کے تیار ہوا ہے اور پیکنگ دیکھیں کتنی شیاندار پیکنگ اس کی بن سکی ہے تو ہمیں ایک ایک کر کے سب ہی سابون ہے وہ اس پرکار سے ریڈی کر لیں گی اور دوستو اگر آپ کو کسی بھی پرکار کی انکوائری ہے کیٹ کی یا پھر الگ الگ آپ کو کوئی بھی میٹرل چاہیے تو آپ ہمیں وٹس اپ کر سکتے ہیں آپ کو پوری ریٹیل ہے وہ وٹس اپ پر بیز دی جاتی ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو الگ تریقے کے الگ الگ تریقے کے سابون بنانے ہیں یا پھر الگ پروڈکٹ بنانے ہیں تو ہمارے چینل پر بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے